موسیقی ناظرین اڑائی گوہ میں آسمانی بزنی کیجنے سے دو افراد لکمہ عجل ہو گئے جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے ان دونوں زخمیوں کو سبزلہ ہیسپتال منڈی لائے گیا جہاں پر ان کی ابتدائی علاج شروع کیا گیا اس دوران مقامی لوگوں نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں خصوصی طور پر سڑک نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ایسے حادثات کے مواقع پر شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دوران مزید کیا راقاظ دیتے ہیں منڈی سے زہیر اقباد جا جا کی یہ رپور آ posts پrotر کچھدیور 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 کسان بچوں پر اکباد جا چھ ٹرک мі گیرگ ادراز اندوار دیتے ہیں دیکھر کچھدیور موسیقی 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 محمد اکرمہ میں اڑائی سی ملکان پنچائد کا چیرمین ہوں یہ آسمانی بجلی کرکی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے حادثہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے جنگل میں بھی ہو سکتا ہے اور شہر میں بھی ہو سکتا ہے لیکن حادثہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ہمیں یہ چیز کا افسوس ہے کہ یہاں سے لگ بگ دو گھنٹے لگتے ہیں روڑ میں جانے کے لیے دو گھنٹے تک ہماری اس گورنمنٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے ہماری ہائر مزیشن جو ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آج سے قبل چار دس پندرہ سال سے ہمیں بے وکوب بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے روڑ آگئی جی آج نہیں کل اور کل نہیں پرسو آپ کی روڑ بن چکی ہے کیا ہمارے ایمیلے ہیں یا ہمارے جتنے اور آفیسر ہیں یہ ہمارے لیے ایک موقع تھا ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں نہ ہماری کوئی سن رہا ہے تو ہماری یہ گزارش ہے میڈیا کے ذریعے ہم اب اپنی گورنمنٹ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی عوام یہاں اتنی اوچی عبادی ہے یہاں کے لیے کوئی ایک کلومیٹر روڑ بھی نہ بنا سکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا ہمیں کوئی الگ سا کوئی اور سسٹم ہے یا کہ ہم بھی اندستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اچانک دن کے ڈیڑھ بجے یہاں پہ آسمانی بجلی جو ہے گری اس میں یہاں ڈوکٹ آئی ہے اس یہاں تقریباً پنچائد ملکہ میں تقریباً روڑ سے تقریباً تین چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر دوری پہ ہے اچانک یہاں بجلی کڑکی اس میں جو ہے ہماری چار آدمی جو ہے دو زخمی ہوئے دو کجویلٹی یہاں پہ موقع پہ ہو گئی ہے ایک کا نام سیدہ بانو زوجہ شبیر عمل اور ایک تنویر کوثر دختر جو ہے عبداللطیف بکروال اور یہ دو جو ہے انسپارٹ موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی اور دو جو ہے سیر زخمی ہیں وہ جو زخمی ہے اس میں ایک ہے چھوٹی بچی ہے شبیر کی شبیر کی اور ایک ہے اپنا گلام سین جو ہے وہ بھی شدید زخمی ہے ان کو اٹھا کے یہاں سے کندے پہ لے جائے گیا ہے منڈی تک تو تقریباً چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں یہاں سے روڑ سے نیچے جانے تک تو اس وقت جو ہے یہ ہمارے یہاں پلیس بھی یہاں پہنچی ہے باہی تین گھنٹے پیدل سفر کر کے اور بہت دودھ راز علاقہ ہے اچانک بجلی کٹکنی کے وجہ سے یہاں پرابلم آئی ہے جس میں کافی حدثہ ہو گیا ہے یہاں پہ سبھی لوگ جو ہے گاؤں کے دھوکھ منا رہے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے زیلہ ایڈمیٹریشن کو ہم نے ہزار بار آگا کیا کہ کم سے کم ہم دو کلومیٹر روڈ دے دو لیکن ان کی ٹس پہ مس نہیں ہوتا اور جب بھی ہمارے الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمیں بیکاوے میں آ کر ہمیں کبھی کچھ دکھا کر ووٹ لے جاتے ہیں لیکن غریب عمام کا یہی حال ہوتا ہے کہ زخمیوں کو پچانے تک ہمیں شک ہے کہ وہ ابھی بھی پہنچے ہوں گے نہیں ابھی نیچے تقریبا دو گھنٹے ہو گئے یہاں سے اتر لے کر لیکن ابھی تک وہ نیچے ہسپتال تک نہ پہنچے ہیں اس لئے ہم آج میڈیا کی وزادت سے یہ گزارش کریں گے کہ کم سے کم اس گاؤں کے لیے بھی دیکھیں دس زار کی آبادی پہ یہ گاؤں مشتمل ہے لیکن ہماری زیلہ ایڈمیٹریشن جو ہے وہ سیٹی میں بیٹھ کر سوئی ہے اور آفیسر جو ہے سیٹی میں بیٹھ کر اپنے دفتروں میں ٹس سمس نہیں ہو رہا ہے غریب عمام کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے آج یہاں پہ جو اس گھر کے اندر ان دو گرانوں کے اندر جو حالت زار ہے وہ اگر یہاں پہ دیکھا جائے کس حالت میں ہیں ان کے زخمیوں کی بھی اٹھانے میں بڑی پرابلم آئی اور جو کجولٹی ہوئی ہیں یہاں پہ ان کو بھی یہاں پہ کفن دفن کرنے کے لیے بڑا پرابلم ہو رہی ہے ہم آج میڈیا کی افساد سے زیلہ ڈی سی صاحب سے اور گورنال انظامیہ سے یہ واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں چاہے وہ بنچیتی الیکشن ہو چاہے اسمبلی الیکشن ہو ہم نے یہ آج وعدہ کیا کہ ہم بائیکارٹ کریں گے کہ جب تک ہماری مانگیں یہاں پہ پوری نہیں ہوگے جب تک ایک روڈ دو کلومیٹر سنکشن نہیں جو دوزار چودہ میں فلڈ کی طرف سے بہ گئی تھی تو اس وقت تک اس کو ایک جو ہے بجزی کا ٹرک ڈالنے کے لیے ہے زلہ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ووڈ مانگنے یہاں آئیں گے شرم ہونی چاہیے ایسے ایڈمیسٹریشن کو اور نائل ایڈمیسٹریشن نے یہاں پہنچ کی جس میں ہم پوری جس میں تصہل دار سے لے کر ڈی سی تک کوئی بھی یہاں پہ آتے ہیں ہم نے باہر ہار ان کے پاس کیا کہ ان لوگوں غریب لوگ ہیں ان کو کم سے کم روڈ دی جائے کوئی یہاں پہ سولیت نہیں نیٹ ورک کی سولیت یہاں پہ موجود نہیں ہے روڈ کی سولیت یہاں پہ موجود نہیں ہے آج ہم میڈیا کے وسائل سے گزارش کریں گے کہ اگر آنے والے وقت میں ان لوگوں کے سائیتہ کروانی ہے تو ان لوگوں کے جو درینہ مانگے جو بنیادی سولیات ہیں وہ ان کو فرام کیا جائیں میرے ملاتا اڑائی لاؤن میں ٹوڑوں میں ٹانی لکھ میں جو ہے یہ خوابسہ پیش ہویا آسمانی بکری سے خوادیر کی دیت ہو جکی ہے وہ زبی ہے جس میں بارسان دنگ کی ہے اس کا ہے سیدہ اکتر زوجہ محمد شریر اڑائی تنتیس سال عمر تنتیس سال اس کی دیت ہو جکی ہے اس کے لئے تنویر اکتر دکتر محمد عطیر اس کی عمر سولہ سال ہے عمر چودہ سال زخمی غلام حسین جیہ وکروال اور یہ بڑے دفتی بات ہے کہ میرے آگے میں یہ خوابسہ پیش ہویا برحال اللہ کی مرضی تھی جیسے اب جفتے یہاں پر لائے گیا ہے دو زخمیوں کو اور یہاں پر انتظامیاں اور ہمارے دوز پٹر انتظامیاں نے بڑا اچھا رولہ دا دیا پولیس بھی وہاں موقع پہ گئے گئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو کیوں ڈیٹھ ہو چکی آدین کی اللہ تعالیٰ گرنہ کو اسی پر آئے اور کچھ نہیں دعا سکتے ہیں صرف ان کے ساتھ جہاں جہاں جھدو کے گھرے میں ہم برامنکیشن جاتے ہیں کہ اڑائی پر بھوپ میں جہاں پولڈ براؤس کے وجہ سے دو اخلاف زخمی ہو گئے ہیں اور دو اخلاف جہاں جہاں ہواک ہو گئے ہیں اس میں ہمیں جہاں ہمیں جہاں 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 زخمی اخلاف ہمیں کو ہمارے دی ہسپٹلوں شیفٹ کیا ہے اور جو دو اخلاف جہاں ہم اخلاف کر دی ہیں ہم اس کے لئے جہاں حلالے دی رہے ہیں اس کے لئے انٹروپاستر جیو وہ اس میں دو بھی رکھنی طرح ہاں ہاں دون روز زخمیوں کو زلاحہ اصطادار پونچ لائے گا یہاں ان کا مزید العز محر جاں ہو رہا ہے اس دوران مزید کیا تقراض دیکھتے ہیں زلہ ہسپتال پونٹ سے یہ رپورٹ ایسا ہوا کہ جب برکہ لگی تھی سوا گیارہ بجے برکہ لگی تھی اور تقریباً ایک بجے کے درمیان بجلی کڑکی اور اس میں ایسا ہوا کہ اوپر ڈوک میں رہتے ہیں تو وہاں بجلی مکان پہ لگی وہاں دو آدمی جو ہے وہ موقع پہ ختم ہوگی لڑکیاں اور دو جو ہیں وہ زخمی تھے ان کو یہاں لائے گئے جی ایک کی بتیس سال عمر تھی اور ایک کی پندرہ سال جی ہم آڑائی کے رینے والے ہیں پونچ آڑائی یہ واقعہ کم ہوگا ہے واقعہ آج ہوا اور ایک مانے لوگ پونے ایک یا ایک بجے کو رکھتا ہے وہ بارش لگی سی ہوتھے وہ واقعہ ہویا بجلی پہ ہی ہوتھے سارے کارارے بیٹھنے کا رہا تھا وہ بجلی نال بڑا نقصان ہویا ہے اسمانی بجلی پہنی ہے بجلی نال بڑا نقصان ہویا ہے اے جڑی آسانی علب کی تھی جا کہ بچی بھی ہے اور بھی ہیں دو ڈیڈ بڑی ہیں بندے چار پوائن سے جی چار جڑے نقصان ہوئے سم کر لے ایک دو ڈیڈ بڑی ہیں دو زحمی ہوئے ایسی منڈی تو رابر کیتا گیا جڑے ہی تھے آنی وہ کوڑی دیا وہ زیادہ زحمی سی اس بس تھی آسانی علب کی تھی جا کیونکہ آس گریب بدنا نیا اور ٹوگ بھی رہنے سے آدھا اُتھے واقع ہویا ہے موسیقی